بھارت سے آئے ہوئے نصری نظم لکھنے والے ایک شاعر عدب عدب آپ کوئی فرمائش کریں گے یا میں خود کچھ آپ کو سنا ہوں نہیں پہلے ہم باتیں کر لیں ذرا سی ہاں باتیں عدب پر ہندوستان میں عدب کا کیا حال ہے کچھ باتیں ہو جائیں پھر میں آپ کی شاعری سنوں گا باتیں اداس جنگل کے گرتے پتے مجھ سے کرتے رہتے ہیں باتیں اداس جنگل کے گرتے پتے مجھ سے کرتے رہتے ہیں خاموشی گہرا سکوت کوئے میں مینڈک کرکا چاند کو دیکھ کے اُلُو پھڑکا جیسے چنے کی دال پہ کھی کا تڑکا میری سوچ کے کالے بادل ویرانے میں گھس بیٹھے تنہائی کا گیندہ میرے سامنے چھوم رہا تھا دہشت اتنی تھی جنگل میں دہشت اتنی تھی جنگل میں ٹوٹے مندر میں ایک بندر اک کتیا کو چوم رہا تھا چائے کے ٹی بیگ میں کچھ درد کچھ یادیں بھری تھی چائے کے ٹی بیگ میں کچھ درد کچھ یادیں بھری تھی چائے کا پانی تھا تھنڈا چائے کا پانی تھا تھنڈا تم کبھی جیل گیا جی نہیں ویسے میں اشکروں آپ اس وقت مجھے نامناسب معلوم ہوئے کوئی تہذیب ہوتی ہے کوئی تمدن ہوتا ہے لیکن آپ تہذیب و تمدن سے گویا آری معلوم ہوتے ہیں آپ نے درمیان میں مجھے ٹوک بیا میری ابھی یہ نظم مکمل نہیں ہوئی تھی جیل گئے ہیں یا نہیں جی نہیں تو کیا پہلی مرتبہ کسی کوئی شاہری سنا رہے ہو دیکھئے میں ایک بات ارش کروں ہماری جو نظم ہے وہ مکمل نہیں ہوئی ہے خاموشی خاموشی گہرا سکوت کوئے میں مینڈک کڑکا چان کو دیکھ کے اُلو پھڑکا جیسے چنے کی دال بے کھی کا تڑکا میری شوج کے کالے بادل ویرانے میں گھس بیٹھے تنہائی کا گیندہ میرے سامنے جھوم رہا تھا توجہ کا تاریف شیر دہشت اتنی تھی جنگل میں دہشت اتنی تھی جنگل میں ٹوٹے مندر میں ایک بندر ایک کتیا کو جھوم رہا تھا چائے کے ٹی بیگ میں کچھ درد کچھ یادیں پھڑی تھی چائے کے ٹی بیگ میں کچھ درد کچھ یادیں پھڑی تھی چائے کا پانی تھا تھنڈا اب صرف ایک ایپ پر ملے سب کچھ اے آر وائی کے تمام چینلز لائف صرف ایک سوپر ایپ پر اے آر وائی زیب ابھی داؤنڈوڈ کریں فری ایٹ ٹی لائف سٹیمنگ کے لیے ابھی اے آر وائی زیب داؤنڈوڈ کریں یا پھر اپنے پی سی اور لاب ٹاپ پر وزٹ کریں